بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس ویلکم ٹو میچینل آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی میری ویڈیو اس مطلق ہے کہ آپ لوگ اپنے جو ویڈیو کے ایکزیمز کو سکیچول کیسے کر سکتے ہوں تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ لوگ کے جو ایکزیمز ہو رہے ہوتی ہیں تو کسی بجے سے آپ کا کوئی پیپر میس ہو جاتا ہے آپ بیمار ہو سکتے ہیں یا آپ کو کوئی دوری کام ہو سکتے ہیں تو آپ کا پیپر میس ہو جاتا ہے تو ویڈیو آپ لوگ کو ایک ایسی ایسا چانس دیتا ہے جس میں آپ اپنا جو ہے میس پیپر آپ لوگ دوبارہ دے سکتی ہو تو اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو پیپر کے ختم ہونے کے بعد ایک ایسا دن دے دی جاتا ہے جس دن کے اندر آپ لوگ اپنا جو ہے میس کیا ہوا پیپر دے سکتی ہو تو آپ لوگوں نے اس بات کو بنیمائن میں رہنا ہے کہ اگر آپ لوگ کا پیپر سوی ٹرم کا ہے فائنل ٹرم کا ویپر ہے تو اس نے اس کے لیے لازمی ویڈیو جو ہے اپنا پر ریسی جول کرتی ہے لیکن اگر آپ لوگ کا کوئی گرینڈ کیز ہے یا سکے کوروڈ کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو وہ آپ لوگ کے لیے شوٹی نہیں ہوتی کہ آپ لوگ کا اگر کوئی گرینڈ کیز مس ہو گیا تو ریسی جول ہوگا اس میں آپ کو جو ہے ریزن دینی پڑتی ہے اور وہ بھی پکا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کا ریسی جول ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن میٹ ٹرم و فائنل ٹرم کا پیپر اگر آپ کمیس ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا پیپر کو جو ہے نا ری پلین کر سکو تو آپ لوگ انہیں جب اپ لوگ پیپر ہو رہے ہوتی ہیں تو اس کے ایک یا دو دن کے بعد پر سٹارٹ ہونے کہ آپ لوگ کو انوزمنٹ آ جاتی ہے کہ آپ لوگ کا جو پیپر ہے امیس ہو گیا تو آپ لوگ پیپر دے لو تو مطلب اپنا پیپر ریسی جول کر لوں تو جیسے کہ ابھی بھی انوزمنٹ ریسی جول کر لوں پیپر اگر تین سیپٹمبر کو مس ہو گیا تو آپ لوگ کو چار یا پانس سیپٹمبر کو اپنے ری Regular میں اپنے پیپر شوں ہونے لگ جائے گا جیسے جو ہے آپ اپنا جو ہے پیپر ری strawberry ою کرسکتے ہو تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ گولا گیا کہ آپ لوگ تھائیس سیپٹمبر تک اپنے پیپر ری GRA comptارے سکتے ہو اس کے بعد جو ہے کوئی بھی ریکویسٹ آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ کو اس اب لوگ اس بھی صورت ریشیڈول لے کر سکتے ہیں یعنی کہ تیر سے پتمبر تک آپ لوگ اپنے ریشیڈول کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ چانس صرف ایک دفعہ ملے گا اور آپ لوگوں نے اس بات کو معنیوں میں رکھنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو فی ریشیڈول لیں گی آپ کو پیہ کرنی ہوگی یعنی کہ ایک سمجیکٹ اگر آپ کمی سویا تو آپ کو اس کے لیے دو ہزار پیہ کرنے پڑیں گے اور اگر آپ لوگوں نے یہ دو ہزار پیہ کر دیا تو آپ بے شک پیپر میں اپیر ہوتے ہیں یا نہیں اپیر ہوتے ہیں آپ لوگ کو وہ فی جو ہے نون یعنی کہ آپ لوگ کو یہ بات میں فی واپس نہیں کیجئے اور یہ جو ریشیڈول بے پر آئی ہے تمام جو ہے بے شک آپ لوکل آہ سٹورنٹ ہے بے شک آپ آور سی سٹورنٹ ہے آپ لوگ کے جو ہیں پیپر ایک سپیسی فائیڈ ڈیٹ ہوتی ہے اسی ڈیٹ کو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس سال جو ہے سپنگ ٹونٹی ٹونٹی ون میں جو ہے ڈیٹ ٹونٹی فائیف آف سپٹمبر ہے یعنی کہ ایک دن آپ لوگ کے بے شک ایک ٹوپر بھی سوئے بے شک دو ہوئے یا تین ہوئے آپ لوگ کو اپنے سارے کے سارے پیپر اسی دن میں دینے ہوگے اور اس کے بعد جو ہے جب آپ لوگ اپنے پیپر ہی شیڈول کہہ لوگے تو اس کے بعد آپ لوگ کو جو ہے وہ فی اپنی پیہ کرنی ہوتی ہے جو مطلب جو آپ نے آپ کو دی ہوتی ہے وہ آپ کو پیہ کرنی ہوتی ہے انونسمنٹ ریزل انونسمنٹ سے پہلے پہلے آپ لوگ کو پیہ کرنی ہوتی ہے وہاں آپ کا جو ہے ریزلٹ نہیں آئے گا اور جو ہے اس دفعہ جو سپنگ ٹونٹی ٹونٹی ون کے ریشیڈولنگ کے پیپر ہیں وہ آپ لوگ میکسیمم سیون پیپر ریشیڈول کر سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ لوگوں اس بہت دفعہ سات پیپر مسکی ہیں تو آپ کو سیون پیپر تک اپنا ریشیڈول کر سکتے ہو لیکن نورملی جو ہے فائنل ٹائم کا پیپر لبا ہوتا ہے تو یہ پانچ پیپر ہوتے ہیں پانچ پیپر تک آپ ریشیڈول کر سکتے ہو اور میڈ ٹائم کے وانہ واہ کا پیپر ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ کو سیون پیپر ریشیڈول کر سکتے ہو لیکن اس دفعہ ڈوریشن کم ہے تو اس لیے آپ لوگ سیون پیپر جیسے کہ میں نے لوگن کیا ہوا ایل ایم ایس آپ لوگوں نے اپنے ایل ایم ایس کو لوگن کرنے کے بعد اپنے جو ہے لیفٹ سائز پہ سٹوڈنٹ سروسیز میں جانا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اگزامنی نیشن ڈیپارٹمنٹ میں سیکنڈ لاسٹ اپشن شو ہوگا اپلائی فار ایشی ڈالنگ او پیپرز ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس اپشن پہ کلک کرنا ہے اس اپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو اس ٹائپ کا جو ہے انٹر فیش ہوگا تو اس ٹائپ کا انٹر فیش ہوگا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اس ٹوڈ کا پہلے بیگ دفعہ پیپر جو ہے وہ ریشی رول ایک میس ہویا تو وہ پہلے اس کی جو ہے مطلب اپنے ریفیس سب میٹ کروا چکی ہے اور اس کا اپنے پیپر میس ہویا ہے تو وہ بھی ریشی ڈال کمانا ہے میں آپ لوگوں کر کے بتاتی ہوں آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا پرائفرڈ سیٹی سے لیک کرنا ہے کہ کس سیٹی میں آپ پردینا چاہتے ہو تو آپ لوگ اپنا پرائفرڈ سیٹی سیٹی کرو گے لیکن آپ لوگ کو کیمپس یونیورسٹی اپنے طرف سے الورٹ کریں گے یعنی کہ آپ لوگوں نے فاری ایسی پل لہو سلیک کیا تو یونیورسٹی کی مرضی ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی بھی کیمپس آپ کو بتا دے گی اس سنے کیمپس میں آپ لوگ پیپر دینے ہو اپنے ریشے دول کرنا ہے آپ نے جتنی بیشی دول کرنے ہوگے آپ لوگ کو جتنے بیش کیے ہوں گے ریشے دول کرنے ہوگے آپ لوگ کو جتنے بھی ریشے دول کرنے ہوگے آپ لوگ سب کے سامنے جو ہے ایک پیپر کے لئے ایک پیپر کے لئے ایک پیپر کے لئے دو ہزار دنے ہوگی تو آپ لوگ یہ پیپر کے لئے یہاں پہ جو ہے آہ پروسی پروسیسیاں کو اپشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو جو ہے نا آپ لوگ انہیں پی pے کرنی ہے اور آپ لوگ پی 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 کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو اسی پیسے کے لئے پی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگ پر یہ ریکویسٹ ہے یہ ویڈروع بھی کروسکتی ہو میں اپنا پرشیڈل ریکر لی کرنا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو یہاں پر ویڈروع ریکویسٹ پہ کر کے آپ لوگ آہ بسلی ویڈرائی کر سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پیپر مس ہو گیا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا پیپر ریشی ڈول کروالے کیونکہ آپ لوگوں کا اگر ریشی ڈول نہیں کروائیں گے تو آپ کو اس پیپر میں ایف آ جائے گا اور آپ فیل ہو جائیں گے تو آپ کو نیکس میسٹر میں وہ تمام تمام سمیسٹر ایکٹیوٹیز کرنی پڑے گی جو آپ لوگوں نے آہ اس میسٹر میں کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو لیے ایک اچھا option ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا پیپر ریشی ڈول کر لو کسی بھی مسروفید کی وجہ سے آپ نہیں دے سکے تو آپ کو فیل کرنے کا دیکھا بتاتی ہوں یہ آپ لوگ کے پاس اگر ایسی بیسے اپلیکیشن ہے تو آپ کو تکھا بتاتی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس ایسی بیسے اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ لوگ یہ چینل آئیڈی نوٹ کر لیں اور آپ کسی بھی ایسی بیسے شوہ پر جا کے انہیں گولیں کہ یہ میری فیل ہے یہ پیل کرنے کی تو وہ آپ لوگوں کی جو ہے نا یہ ویشل یونیسٹی کی ایک آنٹ میں پی کر دیں گے تو آپ لوگ پر جو ہے یہاں پہ پروسس کی اسٹریٹس ہو گوند رگ جائے گا تو آہ 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 آن لائن اپلیکیشن کے زیر کیسے پی کر نیا تو وہ میں آپ لوگوں تر کا کارہ بتاتی ہوں آپ لوگ نے اپلیکیشن ہے وہ آپ لوگانے لوگن کر لینے ہے وہ لوگیں کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیش ہو یہاں پر آپ لوگ انہیں مور پر کوئی کرنے جب آپ مور پہ کلک کرو گے تو آپ لوگ کو یہاں پہ view آل ہی اس آہ انٹرفیش ہوگا آپ لوگ نے نیچے یہاں پہ education کو سرچ کرنا ہے جب education پہ آپ لوگ کلک کرو گے تو آپ لوگ کو یہ اس طرح کا انٹرفیش ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ تمام آہ انسٹوٹس ہو رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ آل سے نیچے بھی آ کے اپنا university select کر سکتے ہو یہاں پہ university پہ کلک کر کے بھی آپ لوگ جو ہے اپنی university پہ آ سکتے ہو جب university پہ کلک کریں گے تو سب سے اینڈ پہ آپ کو کریبا جو ہے virtual university شو ہوگی آپ لوگ نے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو اس طرح کا انٹرفیش ہوگا تو آپ لوگ نے اس طرح انٹرفیش پہ یہاں پہ اس جگہ پہ آ کے اپنی اپنی جب وہ یہاں پہ جو ڈی شو ہو رہی ہے آپ لوگ نے وہ اپنی آئی ڈی یہاں پہ لکھتے دیں ازلان آئی ڈی جب آپ یہاں پہ اپنی ازلان آئی ڈی لکھو گے تو آپ لوگ ڈی شو ہوگا اور آپ لوگ کو یہ شو ہوگا کہ virtual university میں یہ یہ فی ہے اور یہ آپ لوگ پہ کرنا جاتے ہیں تو آپ لوگ کو جو ہے نا وہ اپنے فی احسانی سے گھر بیٹھے پہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی opportunity آپ لوگ کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے اور آپ لوگ اس طرح سے جو میں نے کار بتایا ہے اس کے ذریعہ اپنے پیپر دیا ہے وہ ویڈی شیل کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہے ریکرس یہاں پہ پر سیڈ ہو جائے گی تو آپ لوگ کے جائے گی اور ہوئی ای میل میں آپ لوگ کو بلیں گے کہ آپ لوگ کا جو ہے پیپر ہم نے جو ہے ریشن روولنگ کے لیے آپ لوگوں نے accept کر دی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ لوگ پہ کر دینا جانا تو آپ لوگوں نے دوبارہ ویڈی شیل والی پر اپنی انٹرفیس میں جانا ہے لیڈش کیٹ والی انٹرفیس میں جانا ہے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی وہاں پہ ایک جو نیو آپ لوگ کو جو ڈیٹڈ شیٹ ہے وہ لوٹ ہوگی اور اس ڈیٹڈ شیٹ کو آپ نے پرینٹ لے لینا ہے اور اس ڈیٹڈ شیٹ کو آپ نے پیپر دیتے وقت ساتھ لے کے جانا ہے یعنی کہ جب آپ لوگوں کے ریشن رولنگ کے لیے آپ لوگوں کا منظور ہو جائے گا اپلیکیشن تو آپ لوگوں نے اپنے اس انٹر فیس پر جا کے لوگن پرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی سٹونٹ آئیڈی اور پاسور لکھے آپ کو آپ کی ڈیٹڈ شیٹ شو ہو جائے گی آپ لوگوں کیمپس میں بتا دے ج جانا ہے تو آپ لوگوں نے اس کیمپس میں اس دن اپنی ڈیٹڈ شیٹ اپنے سٹونٹ کارڈ ہو جائے گا کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے اس کیمپس میں چلا جانا ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو اپنی ڈیٹڈ شیٹ کا پرینٹ چاہیے ہوگا تو اپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ جو گی اور دعاو میں یاد سکھے گا آپنا خیار رکھے گا thank you so much for watching and خدا حافظ